السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہو الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل واسحاب سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبر العلم والحلم والحکم وصلاة وسلاما دائما آبدا علیك یا سیدیا رسول اللہ وسلم علیك یا سیدیا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ قدس میں یہی آجزانہ التجاہ اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سبقے میں رضور سیدی ومرشدی آقائی ومولائی علی رحمہ اور اپنی بارگاہ کے نیک بندوں سے نسبت کے تفیل ہم گناہگار بندوں کی اپنی بارگاہ اقدس میں اس بابرکت محفل میں اس شب جمعہ المبارک میں آجزانہ حاضری کو منظور و مقبول فرمائے اور ایسا منظور و مقبول فرمائے کہ اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کریمین کی ہمارے اہل و آیال کی ہمارے عزیز و قارب دوست احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بخشش و مغفرت فرما دے آمین سمم آمین ایزان اگرامی یہ بڑا عجیب دور ہے گستاخیوں کا بے عدویوں کا دور ہے یوں تو ہر دور میں گستاخ رہے ہیں بے عدو رہے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ گستاخ نبی پھر گستاخ صحابہ گستاخ اہل بیت اتھار گستاخ ایمہ اور پھر گستاخ اولیہ یہ تو خیر اللہ کی بارگاہ کے مقبولین ہیں کہ جن کی بارگاہ میں بے عدویوں اور گستاخیاں کرنے کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے بڑا عبرناک ہوتا ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی والدین کا گستاخ اساتذہ کا گستاخ بے عدو یا اپنے بڑوں کا گستاخ و بے عدو بھی دنیا اور آخرت میں سرکرو نہیں ہوتا اس کا بھی بڑا عبرتناک انجام ہوتا ہے اگر وہ اپنی گستاخی سے بے عدوی سے توبہ نہ کرے تو اللہ کریم ہمیں گستاخیوں اور بے عدویوں سے بچائے اور ہمیں اپنے با عدب اور با نصیب یہ جو محورہ ہے نا بے عدب بدنصیب با عدب با نصیب یہ یوں کہیے قلید کامیابی ہے دنیا اور آخرت میں نجات کی چابی ہے کہ بسا اوقات جو چیز محنت سے قصب سے ریاضت اور مجاہدے سے حاصل نہیں ہوتی وہ خدمت اور عدب سے مل جاتی ہے تاریخ گواہ اس پر اور بسا اوقات گستاخی اور بے عدوی ساری زندگی کی ریاضت اور مجاہدے کو ساری زندگی کی عبادت اور محنت کو زائع اور بیکار کر دیتی ہمارے سیدی مرشدی علی رحمہ کے ارشادات اور ملفوزات کا جو مجموعہ ہیں ممتاز المجالس اس میں اسی گستاخی اور بے دوی کے حوالے سے خصوصاً اولیاء اکرام اور خصوصاً حضرت سیدنا غوث اعظم میرا محید دین اسی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شان اقدس میں گستاخی اور بے عدوی کے حوالے سے ہمارے شیخ نے ایک واقعہ بیان کیا جو اس میں موجود ہے اور انہی مجالس میں ہمارے شیخ نے بیان کیا انہی حلقوں میں ہمارے لئے اس میں بہت سارے سبق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ کے ان مقبولین کو کیسا اور عرفہ وعلا مقام عطا فرمایا ہے اور کیسا ان کو تصرف اور اختیار عطا فرمایا اور ان کی بارگاہ میں گستاخی اور بے عدوی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء اللہ کی زبانوں سے جو نکال دیتا ہے وہ کس طرح پورا کرتا ہے اور اگرچہ گستاخ و بے عدو توبہ کر لے معافی مانگ لے ندامت کے آسووں سے اپنے جرم کو دھولے تو یہ اولیاء اللہ بڑا وسیع ظرف رکھتے ہیں بڑے عالی ظرف ہوتے ہیں معاف کر دے ہیں اور پہلے سے زیادہ نواز دے ہیں یہ اس واقعے میں یہ سارے اسباق موجود واقعہ کیا ہے کہ جب حضور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنا مشہور زمانہ یہ قول ارشاد فرمایا مقام محبوبیت پر مقام غوثیت پر فائز ہو کر یہ قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے رسی نواز آزم اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ایک جذب کے عالم میں حضور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہوں نے برسر مجلس برسر مجمع برسر محفل یہ اعلان فرمایا تو حضرت سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہوں کی مجلس میں یہ شمار اولیاء علماء مشایق موجود ہوا کرتے تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دیں جو وہاں موجود تھے انہوں نے بھی اپنی گردنیں جھکائیں اور جو وہاں موجود نہیں تھے مقام ولایت پر فائز تھے جس نے حضور سیدنا غوث آزم کے اس ارشاد کو سنا سب نے اپنے اپنے مقام پر اپنی گردنوں کو جھکا دیں حضور خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ غریب نواز مہیندین چشتی حج میری رحمت اللہ تعالی اس وقت سیستان کے ویرانوں میں پہاروں میں پہاروں میں ریاضت و مجاہدہ کر رہے تھے جب آپ نے حضور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد کو سنا تو آپ نے اپنی گردن کو جھکایا یعنی مقام روحانیت میں اپنے تصرف سے آواز کو پہچانے والا بھی اللہ ہے آواز کو سنوانے والا بھی اللہ ہے یہ اولیاء اللہ کیسا تصرف اور اختیار رکھتے ہیں ان کے لئے قرب بود کوئی معنی نہیں رکھتے جہاں چاہے جس طرح چاہے اپنی آواز کو پہچا دیں اور اپنی آواز کو سنوا دیں حضور خواجہ قادمہ حضور خواجہ غریب نواز علی رحمہ نے جب یہ قول غوث پاک سنا تو نہ صرف اپنی گردن کو جھکایا بلکہ فرمایا کہ آپ کا یہ قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں میرے سر پر بھی خیر اور جو اولیاء موجود نہیں تھے ارواح اولیاء نے حضور سنہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر اپنی گردنوں کو جھکایا لیکن ایک دور افتادہ مقام پر اللہ کے ایک ولی تھے انہوں نے بھی حضور سنہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو سنا اس ارشاد کو سنا بے شمار مریدین تھے ان کے لیکن انہوں نے اس ارشاد کی اوپر سر تسلیم خم نہیں کیا اپنی گردن کو جھکایا نہیں اپنی انانیت میں اپنے گھمنڈ میں اپنے غرور و تکبر میں آ کر اپنے آپ کو ہی بہت کچھ سمجھا اور حضور سنہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام غوثیت پر لبیک نہیں کیا بلکہ اپنے گھمنڈ میں آ کر انہوں نے یہ کہا کہ میرا حضور سنہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سنہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قدم میری گردن پر نہیں ہے یہ حضور ہمارے شیخ کے ملفوظات میں یہ واقعہ موجود ہے شیخ سبحانی ان کا نام تھا ہمارے شیخ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا اور اس حکم کو ماننے سے انکار کیا بھئی بات یہ ہے کہ حضور سنہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ نے وہ مقام اور منصب عطا فرمایا ہے کہ ان کی بارگاہ سے جب تک منظوری نہیں ہوتی کسی کو مقام ولایت ملتا ہی نہیں آپ اختیار رکھتے ہیں ولایت کو عطا کرنے کا بھی اور ولایت کو سلب کرنے کا تو جب آپ نے اپنا تصرف تھے حضور سنہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور شیخ سبحانی علی رحمہ کے اس قول کو سنا تصرفات روحانی سے جانا اور فرمایا اچھا اگر میرا قدم تیری گردن پر نہیں ہے تو پھر خنزیر کا قدم تیری گردن پر اب اللہ والوں کی زبان سے نکل جائے اللہ والوں کی زبان پر تو رب بولتا ہے اللہ کلام کرتا ہے ان کی زبان بنتا ہے آنکھ بنتا ہے ہاتھ بنتا ہے پاؤں بنتا ہے حدیث مبارکہ آپ بارہاں سنتے ہیں پھرحال جب یہ فرما دیا اب اللہ کی شان دیکھئے کہ حضور سنہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے یہ فرمان کیسے فورا ہوتا ہے وہ شیخ سبحانی اپنے موریدین کے ہمراہ ایک سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں کہ اسی دوران سفر ان کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں انہوں نے ایک نہایت خوبر و دوشیزہ کو دیکھا ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا اس کے حسن و جمال پر گرفتار ہو گئے اس پر عاشق ہو گئے مائل ہو گئے خنزیر چڑا رہی تھی وہ اولد کی معلومات کی کہ کون ہے اس سے پوچھا تعریف کیا اس نے بتایا اس کا خاندان پوچھا اس کے والدین کا پتہ پوچھا گھر پوچھا چلے گئے اس کے گھر چلے گئے اور کہا کہ میں آپ کے لڑکی سے شادی کرنا چاہer تو محبت کرتا ہوں مجھے عشق ہو گئے محبت ہو گئے میں اس سے شادی کرنا چاہer اب پتہ چلائے کے جنابے تو عیسائی ہیں عیسائی لڑکی ہے عیسائی خاندان عیسائی مذہب ہے خنزیر پالے ہوئے انہوں نے تو انہوں نے کہا اچھا ان کے ساتھ ان کے جو سفر تھے مریدین تھے وہ بھی ساتھ تھے اب جب اپنے شیخ کو مریدین نے دیکھا کہ وہ یہ اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گئے اس حد تک گرفتار ہو گئے کہ شادی کے خواہش منگئے شادی کرنا چاہتے ہیں گھر پہنچ گئے اس خاندان کے اور رشتہ مانگ لیا گھر والوں نے کہا اس لڑکی کے والدین نے کہا کہ ہم شادی کر دیں گے لیکن ہماری ایک شرط ہے کیا شرط ہے شرط یہ کہ آپ ہمارے خنزیر چرائیں گے اب محبت اور عشق تو ایسا ہی ہوتا ہے بھائی جو اس کے دام میں گرفتار ہو جائے نا بس وہ اندھا ہو جاتا انہوں نے کہہ دیا ہاں جی قبولے مجھے آپ کی شرط چڑھاؤں گا میں آپ کے خنزیر چک گئے کام پر اب جب دیکھا ان کے مریدین نے کہ ہمارے شیخ یہ کیا ہو یہ عیسائی خاندان میں رشتہ محبت عشق کے جال میں گرفتار خنزیر چرانے پر آمادہ مریدین پر گشتہ ہو گئے اب ساتھ چھوڑ گئے لیکن دو مرید سچے مرید تھے صادق تھے وہ آپ کے ساتھ رہے یہ میں اپنے شیخ کے ملفوظات میں سے سنا رہا ہوں ہم نے اپنے شیخ کی زبان سے سنا اور تحریرن یہ موجود ہے واقعہ اور حضور سینا غوث عظم اللہ تعالیٰ کی کرامات کے باب میں یا جو تفصیلی واقعہ جہاں ملتے ہیں وہاں بھی آپ کو یہ مل جائے گا اب جب خنزیر چرانے لگے تو اسی میں سے ایک خنزیرنی نے بچہ دیا جب بچہ دیا ظاہری بیعتیں خنزیر چڑھاتے تھے بچہ چل نہیں سکتا تھا وزنی تھا تو اب اس کو گوز میں اٹھا لیتے تھے اور کندے پر بکھا لیتے تھے سوچیئے حضور سیدنا غوث عظم رضی اللہ اللہ انہوں نے کیا فرمایا تھا فرمایا تھا اچھا میرا قدم تیری گردن پر نہیں تو پھر خنزیر کا گردن خنزیر کا قدم تیری گردن پر اللہ نے کیسے بڑا کیا حضور سیدنا غوث عظم کا یہ کلام یہ قول کہ خنزیر کو وہ اپنے گود میں اپنے کردن کندے پر بٹھانے پر تیار ہو گئے وقت گزرتا رہا اب وہ مریض دو مریض ساتھ ہیں دیکھ رہے ہیں سارا مہم کافی دن گزر رہا پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے بات کی گئی کہ جی اب تو رشا کر دی گئے نکاح کر دی گئے ہم شادی کرنا جاتا ہوں تو والدے نے کہا کہ ہماری ایک سرطہ ہو رہے ایک آخری سرطہ ہو کہا کیا بھئی تو انہوں نے ان کے سامنے ایک برطن میں ایک پیالے میں خنزیر کا گوشت رکھا اور ایک پیالے میں شراب رکھی اور کہا یہ گوشت آپ نے کھانا ہے اور یہ شراب آپ نے پیونی ہے آپ یہ کھا لیں گے اور یہ شراب پی لیں گے تو ہم اپنی بیکل کا نکاح آپ سے کر دیں اب اللہ اکبر خنزیر بھی حرام شراب بھی حرام بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے مرحلہ ہے اب وہ جو دو مریض آپ کے ساتھ تھے چھاڑے معاملات کے گواہ تھے دیکھ رہے تھے انہوں نے جاری بات ہے اب تو پانی سرسر اونچا ہونے لگا یعنی دائرہ اسلام سے مطبع کفر کی طرف جانے والا معاملہ ہوگی تو انہوں نے وہیں پر بیکھے بیکھے ان مریدین نے دیکھئے بسا اوقات مریدین بھی شیخ کے اس حوالے سے یعنی اس واقعے سے یہ بھی ملتا ہے کہ سچے مرید جو صادق مرید ہوتے ہیں وہ اپنے شیخ کا آخر وقت تک ساتھ بھی دیتے ہیں نبھاتے ہیں اور خیرخواہی بھی رکھتے ہیں انہوں نے خیرخواہی چاہیے حضور صدقہ غوث آزم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہیں سے بیکھے بیکھے استغاظہ پیش کیا التجا پیش کی کہ یا شیخ اے غوث پاک بے شک ہمارے شیخ سے بری گستاخی ہوئی بے عدوی ہوئی ہم اس کی معافی چاہتے ہیں اور اپنے شیخ کی طرف سے بھی معافی چاہتے ہیں آپ للہ مدد فرمائیے دستگیری فرمائیے اور ہمارے شیخ کو معاف فرمائیے مینوں کا فاصلہ ہے مریدین نے وہاں سے توجہ کی حضور صدقہ غوث آزم بغداد شریف میں وہیں سے اپنی روحانی تصرر سے اور کشف سے اس استغاثے کو سنا اور پھر میں نے بارہا ہی نشستوں میں عرض کیا ہے کہ اللہ والے بڑے وسیع نظر آلہ ظرف اور اف و در گزر کا پیکر ہوتے ہیں کوئی آئے تو سئی معافی مانگے تو سئی ندامت کے آسو بہائے تو سئی توبہ استغفار کرے تو سئی ان کے پاس تو معافی کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں جب معافی طلب کی گئی حضور صدقہ غوث آزم رضی اللہ و تعالیٰ انہوں نے وہیں سے توجہ فرمائی اور شیخ سبحانی حضرت شیخ سبحانی علی رحمہ جن کے آگے اس وقت ایک پیالے میں خنزیر کا گوشت اور دوسرے پیالے میں شراب رکھی ہوئی تھی قریب تھا کہ وہ گوشت کھا لیتے اور شراب پی لیتے لیکن حضور صدقہ غوث آزم نے دستگیری فرمائی اور ان پر توجہ فرمائی ان پر سے غفلت کے ظلمت کے پردے ہک گئے یکا یک ان کی آنکھیں کھلیں قلب کی آنکھیں کھلیں یوں کہیے اور کیفیت تبدیل ہو گئی جب کیفیت تبدیل ہوئی تو دیکھا سامنے خنزل کا گوشت رکھا ہے شراب کا پیالہ رکھا ہے پوچھا بھئی یہ کیا ہے کہا جی یعنی وہ ساری کیفیت وہ منظری وہ معاملہ ہی جو سارا چل رہا تھا تو بتایا مریدین نے بتایا بتایا بھئی یہ گوشت ہے یہ شراب ہے یہ معاملہ ہے سارا معاملہ بیتا ہے اچھا ارے نادم ہوئے اور جب پوری کیفیت بتائی گئی پورا معاملہ کہ کس کس طرح سے آپ کے ساتھ واقعات ہوئے مریدین نے بتایا تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو حضور غوث پاک علی رحمہ کی خدمت میں چلتے ہیں اب وہ دونوں مریدین ساتھ میں یہ بغداد شریف کے سفر پڑھوانا ہوئے بغداد شریف کے قریب پہنچے تو شیخ سبحانی علی رحمہ نے کہا اپنے مریدین سے کہ بھئی میں حضور سے اتنا غوث پاک کا مجرم ہوں گناہگار ہوں میں نے گستاخی و بیعدوی کی تھی لیکن اب معافی کا خاص کار ہوں جو مجرموں کا سلوک ہوتا ہے مجرموں کے ساتھ ایسا کرو میرا میرے چہرے پر سیاہی مل دو میرا چہرہ کالا کر دو اور میرے ہاتھ جو ہے وہ کمر کے پیچھے رسیوں سے باندھو اس حال میں مجھے جو ہے حضور سے ناغوث پاک رحمت اللہ علی کی خدمت میں پیش کرو مریدین نے اپنے شیخ کے حکم کے تعمیل کے ان کے لئے تو یہی بڑا غنیمت تھا کہ اللہ نے ان کے شیخ کو ایک جی وہ غریب مرحلے سے بچا لیا اور معافی مل گئی بہرحال جب یہ عمل ہوا حضور سے ناغوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقہ میں داخل ہوئے حضور غوث پاک علی رحمہ کی بارگاہ میں پہنچے قدموں میں گئے گئے معافی کے خاصدار ہوئے حضور سے ناغوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیا بلکہ کمال شفقت فرمائے کمال شفقت ہم تو اپنے شیخ یا اپنے بزرگوں کی ذات میں بزرگوں کی شفقتوں کو دیکھتی ہیں یعنی اگر کسی شیخ کے کمالات کو کسی بزرگ کے کمالات کو دیکھنا ہوں کہ کیسے تھے ان کے کمالات تو آپ اپنے شیخ کے کمالات کو دیکھیں ان کی ذات تو ان کی صفات تو دیکھئے تو پیشواؤں کی یاد تازہ ہو جائے کمال شفقت فرمائی ان کو غسل کروایا اپنی پوشاک منگوائی لباس منگوائی وہ ان کو پہنوایا اور پھر اتنے انعامات اکرامات سے نوازا کہ پہلے اس واقعے سے قبل جس مقامی ولایت پر وہ فائز تھے یا جو ان کی درجات اور منازل تھیں اس نے کہیں زیادہ اونچہ اور ارفہ على مقام عطا فرمائی تو وہی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اپنے شیخ اور اپنے پیشواؤں اور صرف اپنے شیخ اپنے پیشواؤں نہیں بلکہ اپنے باردار کے ہر مقبول و مقرب بندے کی گستاخی اور بیعدوی سے بچائے ائمہ اکرام اولیاء اعظام صحابہ اکرام اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی گستاخی اور بیعدوی سے بچائے اور اللہ تبارک وطالعہ ہمارے ایمان کی دونوں جہاں میں حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنے اولیاء اکرام کی سچی محبت عظمت اور عدب پیدا فرمائے بڑا گلنے کا مقام ہوتا ہے بولنے میں بھی محتاط رہی ہے میں اس لیے بولا کرتا ہوں کہ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ زیادہ محتاط رہے ہیں جو کم بولتے ہیں جو کم بولنا زیادہ بہتر ہے جو زیادہ بولتے ہیں زیادہ بر بر کر ہر کام میں ارشتے ہیں ان سے زیادہ بے عدوی کا گستاخی کا اندیشہ رہتا ہے زیادہ امکانات رہتا ہے من سمتا نجا حضور کی حدیث مبارکہ ہے جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گئے تو بسا اوقات بہت سارے مقامات پر خاموش رہنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہماری زبان سے کوئی نازیبہ کوئی گستاخانہ کوئی بے عدبانہ کلمہ نکلے اور ہم گرفت میں آ جائیں کیونکہ اللہ کی اللہ کے حبیب کی اور اللہ والوں کے نوازنے کے گھنگ نگالے تو گرفت کرنے کا طریقے بھی انوک ہیں تو اللہ تعالی ان کی گرفت سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرمائے میرے کہنے کو میرے لئے بھی مشل راہ بنائیں مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کے لئے بھی مشل راہ بنائیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے شیخ کی تعلیمات کو جاننے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سعید عطا فرمائے آمین سمم آمین وما توفیق اللہ باللہ وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ